بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے سخاوت و حیاء کے پیکر تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج جس ہستی کے بارے میں ہم آپ کو چند معلومات فراہم کرنی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا شمار سابقون الاولون یعنی اول اسلام لانے والوں میں سے ہے مرد حضرات میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ تیسرے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر تاہیات خود کو غلبہ اسلام کے لئے وقف کر دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو زنورین بھی کہا جاتا ہے وہ اس لئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نکاح میں امام کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صحابزادیاں آئیں مشرقین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف حجرت کا حکم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی ان میں شامل تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہمراہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھی اس وقت میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روح زمین پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنی حیاء و سخاوت میں بے مثال تھے ایک مرتبہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ کر آرام فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پندلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حالت نہ بدلی اور لیٹے رہے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا آگئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں رہے لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہا تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا فوراں پندلی مبارک پر ڈال دیا اور اٹھ بیٹھے یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حیاء کا پاس ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے پیتیس ہزار درہم کا قوان خریدا اور مسلمانوں کی ضروریات کے لیے وقف کر دیا اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کے لیے قیمتی جگہ کو خرید کر وقف کیا غزوہ تبوک کے جسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے جب لشکر اسلامی انتہائی گرمی اور مشکل ترین حالت میں راہ جہاد میں نکلا تھا تو لشکر کے آدھے اخراجات اٹھانے کا احزاز بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو حاصل ہوا اس غزوہ کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے نو سو اونٹ ایک سو جنگی گھوڑے ساڑھے پانچ کلو سونا اور ساڑھے انتیس کلو چاندی پیش کر دی اور تنگی والے غزوہ کی تیاری کرنے والے کا شرف پایا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اپنی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بیماری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اور ان کی تیمارداری کے لیے رک گئے تھے لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معارکے حق و باطل سے فاتحانہ لوٹے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا وفات پا چکی تھی اور ان کو دفن بھی کر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کی وفات پر رنجیدہ ہو گئے مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور ساتھ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا بے شک تجھے بھی اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو جنگ بدر میں شریک ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جنگ خیبر میں بھی شرکت کی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک دستے کا کمانڈ بنا کر بھیجا تو کامیاب و کامران لوٹے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا اچانک جب آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی شہادت کی افوا پھیل گئی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہا کا بدلہ لینے پر بیعت لی اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ مبارک بائیں ہاتھ مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہا کا ہاتھ ہے دور خلافت میں یہودیوں اور منافقوں کی چالو اور سازشوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے استیفعہ کا مطالبہ کیا جانے لگا انہوں نے اپنی کارکردگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور دی گئی پشارتوں کا تذکرہ کر کے ان باغیوں کو سمجھانا چاہا مگر وہ نہ مانے اور یوں خون کا آخری قطرہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہا کر اسلام کے سچے اور جریس سپاہی ہونے کا ثبوت پیش کیا منصب شہادت پر جلوہ افروز ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دور خلافت کے مدد بارہ سال یارہ دن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے چونتیس ہجری بمطابق ماہِ ذلحجہ میں شہادت پائی اسلام کے غلبے کے لیے مال و جان کی قربانی اور مستعدی سے پیش کی جانے والی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی خدمات کو ہمیجہ یاد رکھا جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ایسے ہی مزید صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے دلچسپ واقعات اور قصص الانبیاء دینی معلومات اسلامی اور اچھی اچھی باتیں حاصل کرنے کیلئے آنلی فولو اسلام چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں جزاک اللہ خیرہ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمیٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیرہ تا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ